ٹیم انڈیا کے نئے وائٹ بال کپٹن روہد شرما کو ایک اور خوشخبری جلد ہی ملنے والی ہے جی ہاں روہد شرما جو کی ونڈے اور ٹی ٹوین ٹی میں ٹیم انڈیا کے نیعمت کپتان بنے ہیں اب وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ٹیم انڈیا کے نیعمت کپتان بننے والے ہیں جی ہاں روہد شرما کو یہ خوشخبری جو ہے وہ بہت جلد ہی ملنے والی ہے ان کے فیمس کو بھی یہ خوشخبری جو ہے نا وہ بہت جلد مل جائے گی روہد شرما کو ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی دینے کی باتچیت تو لمبے سمیہ سے چل رہی تھی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت جلد ہی بی سی سی آئی اس بات کی پوشتی بھی کر دے گا اعلان بھی کر دے گا کہ روہد ہٹمن شرما جو ہیں وہ انڈیا ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کپتان جو ہیں وہ بن جائیں گے اگر موجودہ سمیہ دیکھیں تو موجودہ سمیہ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ونڈے سیریز چل رہی ہے اور یہاں پر روہد شرما کپتان ہے اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی ٹیم کے بھی وہ نیامت کپتان بنا دیے گئے ہیں لیکن جب سے ویرات کولی نے ٹیسٹ کرکٹ سے کپتانی سے استیفہ دیا تھا اس کے بعد سے یہ بحث لگاتار چل رہی تھی کہ ویرات کولی کے بعد کون کرے گا ٹیم انڈیا کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے جو ریڈ وال فارمیٹ ہے اس کی کپتانی تو اب یہ بات لگ بھگ ساف ہو چکی ہے کہ روہد شرما جو ہیں وہ کپتانی تو کریں گے ہی لیکن صرف کپتانی نہیں کپتانی کے علاوہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے بھی جو اب میں نئے کپتان نیوکت کیے جائیں گے اور یہ جو باتیں ہیں کافی کچھ دنوں سے چل رہی تھی لیکن بی سی سی آئی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ روہد شرما کا فٹنس کس طریقے سے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو روہد شرما نے پچھلے کچھ سمیہ سے کرکٹ نہیں کھیلی تھی ساؤت افریقہ کے خلاف جو پورا دورہ تھا پیلٹس سیریز اور اس کے بعد جو ونڈے سیریز تھی دونوں انہوں نے سکپ کیا تھا کیونکہ ان کے ہیمسٹنگ میں ایشو آئی تھی اور روہد شرما اور چھوٹ یہ جو دونوں کا ریلیشن ہے نا یہ کافی لمبا پچھلے کچھ سمیہ سے چلا آ رہا ہے اور ایسے میں بی سی سی آئی یہ نہیں چاہتی تھی کہ بہت زیادہ ورکلوڈ جو ہے وہ روہد شرما کو دیا جائے لیکن اس وقت اور کوئی آپچن نہ ہی ٹیم انڈیا کے سیلیکٹرز کو نہ ہی مینجمنٹ کو نظر آ رہا ہے اور سب سے سینئر اور پریپک و کھلاڑی کپتانی کے جو روپ میں اگر بات کرے نا تو وہ روہد شرما ہی نظر آ رہے تھے بی سی سی آئی چاہتی تھی کہ کیل راہل کو کپتان بنایا جائے ٹیم کا لیکن کیل راہل نے جس طریقے کی کپتانی کی ساؤت افریقہ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں اور تین ونڈے میچز میں اس کے بعد بی سی سی آئی نے یہ سوچا کہ ابھی کیل راہل کو کپتانی میں گروم کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت بی سی سی آئی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ روہد شرما کس طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ فل ٹائم کپتانی اس سے پہلے بھی روہد شرما نے انڈیاں ٹیم کی نہیں کی تھی تو ایسے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف جو سیریز تھی اس میں بھارتیہ سیلیکٹرز اور بھارتیہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے نا بورڈ کی بی سی سی آئی کی وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کرنا چاہتے تھے اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں ہی روہد شرما نے جس طریقے کی بلے بازی کی جس طریقے سے کپتانی کی بالنگ چینجز فیلڈنگ سیٹ کرنے کی بات ہو تو سب کچھ انہوں نے اتنے اچھے سے کیا کی اب بی سی سی آئی نے جو من ہے نا وہ بنا لیا ہے کہ روہد شرما جو ہیں وہ اگلے ٹیسٹ کپتان ہوں گے اور اس بات کی آدھیکاری گھوشنا جو ہے وہ بی سی سی آئی بہت جلد ہی کرنے والی ہے اس طریقے کی جو باتیں ہیں اور میڈیا ریپورٹس ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہے شری لنکا کے خلاف جو سیریز بھارتی ٹیم کو کھلنا ہے جس میں ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سیریز بھی ہوگی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے تو اس سیریز میں ہو سکتا ہے کہ روہد کی ٹیسٹ کپتانی کا آگاز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں لیکن روہد شرما کا جو ڈیپیوٹی ہوگا یعنی کی جو کپتان ہوں گے وہ کیل راہل ہی ہوں گے اس طریقے کی خبرے بھی باہر آ رہی ہے انڈین ٹیم مینجمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ سالوں تک کیل راہل کو گھروم کیا جائے اور اس کے بعد انہیں ایلیویٹ کر دیا جائے گا ٹیسٹ کپتان کے پر لیکن وہ بہت دور کی بات ہے تب تک دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے روہد شرما کی کپتانی ہوتی ہے اگر روہد شرما بہت ہی آٹ آف دو باکس کپتانی کرتے ہیں اور جس طریقے سے انڈین ٹیسٹ ٹیم جو پچھلے کچھ سمیے سے نمبر ون تھی اور اگر وہ روہد کی کپتانی میں بھی اتنا اچھا پرفارم کرتی ہے تو پھر دوسرا کپتان لانے کی بات ہی نہیں ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن اور لگتے ہیں لیکن روہد کے فینس کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ انہیں جو ہے روہد شرما کو جو ہے وہ ٹیم انڈیا کی ٹیسٹ کپتانی بھی ملنے والی ہے تو وہ تینوں فارمیٹ کے کپتان ہو جائیں گے اور بھارتی کرکٹ میں جو روہد یوگ ہے نا جو ہٹمین کا یوگ ہے اس کی شروعات ہو جائے گی اس ویڈیو میں آپ سب ہمائے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن کرکٹ کی تمام خبروں کے لیے آپ انڈیا ٹی وی کرکٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا آپ بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد